موسیقی مشاورت کرتا ہے ٹھیک ہے جی ہاں نیور گی بپ جیار آپ تو سارے ماشاءاللہ آہ زبردست پوائنٹ نکال رہے ہیں اچھا ابھی کرتے ہیں بات آپ سے ہاں نہیں ابھی دیکھتے ہیں کیا بتایا آپ نے نیور گی بپ نیور گی بپ اچھا نیور ایور گی بپ نیور ایور گی بپ اچھا ٹھیک ہے جی ہاں ہاں ٹھیک ہے مسائل کو حل کرنے کی صلائیت رکھتا ہے مسائل کو حل کرتا ہے ٹھیک ہے اچھا جی برداشت کرتا ہے وہ آگیا ہے جی اس کا کریکٹر اچھا ہونا چاہیے کریکٹر اچھا ہونا چاہیے ہمم کریکٹر آگیا کریکٹر یہ دیر سے آیا لیکن آگیا میں اس ہی کا اندار کر رہا ہوں کہ یہ کتنی دیر بعد آ رہا ہے اچھا ٹھیک ہے کریکٹر سٹرانگ کریکٹر ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور جی کیپچر اگوا کر سکتا ہو ہاں کیا مطلب کیسے اچھا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے اچھا آپ کو لفظ کیپچر ہی لکھ لیتے ہیں ہاں یہ بھی ٹھیک ہے اچھا اور اور دیکھیں ہاں جی موٹیویشن موٹیویشن کریٹ کرتا ہے ٹھیک ہے آ ٹھیک ہے موٹیویٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک پلیٹ پرات پہ کٹھا بھی کر سکتا ہے اگر پلیٹ نہ مل رہی ہے اگر تو مرکز میں ہوگا تو پرات پہ کٹھا کر لے گا اور باہر ہوا تو پلیٹ پہ کٹھا کر لے گا ہاں تو ہاں جیسے بھی مطلب کہ کسی یا یا اگر کسی شادی پہ ہو تو کسی دیکھ پہ بھی کٹھا کر لے گا تو ہاں تو اچھا اس کو کیا لکھیں گے ہاں اچھا ٹھیک ہے ایک کلیکٹیو آہ ٹھیک ہے اپروچ رکھتا ہے ٹھیک ہے یا اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ آہ نہیں اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہم ہاں ہاں یہ رکھتے ہیں آسان کر لے ہاں ہاں اچھا ٹھیک ہے اور کوئی ہوتا ہے بہترین سپیکر ہوتا ہے بہترین سپیکر کون ساں سونکا یا آہ ہاں آئیڈیا نہیں کیا اچھا سپیکر بھی ہو کون ساں دا جو صاحب ہے کہ جو صاحب سے رکھا لے گا ہماری مشتنات صحاب کرے گا اور جو صاحب سے ہمارے میں جذبان ہمیں احساسات کو بھی سمجھتا ہے کہ اسے ہمیں جو جذبان ہیں جو صاحب کرنا کیا کرتا ہے اور وہ صاحب کی رشتہ سردنی ہوتا صوری کی طرح کرتیاں کبھی باتا سردتا ہے صحیح اب میں ساری تقریر کو کیا لکھوں ایک لفظ بتانے کہ میں کیا کہا آپ نے کیا کہا یہ آپ کہنے چاہ رہے ہیں کوئی سیاستدان ہوتا ہے یہ کہہ رہے ہوں اچھا نہیں ایسا ایسا دان نہیں ہوتا اچھا دوبارہ بتائیں کیا ہوتا ہے وہ ایک برہ تو ٹرسٹ ٹرسٹ کرتے ہیں لوگ اس کے اوپر ہیں ایسی کہہ رہے ہیں اچھا ٹرسٹ بیلڈر ہوتا ہے جی رہنمائی کرتا ہے گائیڈ کرتا ہے اچھا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے تنظیمی نیٹورک کو آسانی نیتی پسار چلا لیتا ہے تنظیمی نیٹورک کو آسانی سے چلا لیتا ہے سمجھ بھی لیتا ہے چلا بھی لیتا ہے اچھا تنظیمی نیٹورک سے کیا مراد ہے کیا اپنی جو بھی ارگنیزیشن ہے جس کو وہ لیٹ کر رہے ہیں اس کی منیجمنٹ کر لیتا ہے ٹھیک ہے آپ کی خیال میں آپ کی خیال میں ہمارے سکول کالج ہماری یونیورسٹی ہیں لیڈر پیدا کر رہی ہیں کیا خیال ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو انسٹیٹویشنز ہیں وہ لیڈرشپ کی تیاری میں مصروف ہیں لیڈرز تیار کر رہے ہوں ایسا ہو رہا ہے ایسا نہیں ہو رہا تو ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے نا ہر بچہ جو دنیا میں آتا ہے وہ لیڈر ہی ہوتا ہے میری بات سمجھ رہے ہیں جو شخص بھی دنیا میں آتا ہے وہ لیڈر ہی ہوتا ہے یعنی وہ کسی بھی گھر میں پیدا ہو ایجوکیٹڈ فیملی میں ہو ان ایجوکیٹڈ فیملی میں ہو کسی شہر میں پیدا ہو دیہات میں پیدا ہو پاکستان میں پیدا ہو امریکہ میں پیدا ہو تو ہر پیدا ہونے والا بچہ لیڈر ہی ہوتا ہے لیڈ کرتا ہے اور یہ ساری خوبیاں جو آپ نے یہاں بتائی ہیں ایک پیدا ہونے والے بچے میں یہ ساری خوبیاں ہوتی ہیں ہے نا اب اس کو درہا اس اینگل سے دیکھنا شروع کریں تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ جو آپ نے لکھا ہے یا جو آپ نے بتایا ہے آپ کا بتایا ہے اور میں نے لکھا ہے اب آپ نے اس اینگل سے سوچنا ہے کہ ایک چھوٹے بچے میں پیدا ہونے والے بچے میں یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی مثال کے طور پر کوئی بھی جو بچہ ہوتا ہے اس کا کوئی گول ہوتا ہے کہ وہ کسی چیز کو اچھیب کرنا چاہ رہا ہوتا ہے نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا ہے مسل اس کا کوئی بھی گول ہو سکتا ہے اس کا کوئی بھی گول ہو سکتا ہے تو کیا یعنی جو بچے ہوتے ہیں وہ اپنا گول بناتے ہیں کہ نہیں بناتے ہیں بناتے ہیں اور اپنے گول بنانے کے اوپر وہ پٹتے بھی ہیں مار بھی کھاتے ہیں اور جو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اچھا ایک ایک کر کے دیکھیں سیچویشن ہینڈنگ بچوں کو آتی کیا نہیں آتی اچھا یہ میں وہ بچے بات کر رہا ہوں جو بچے ابھی اسکول نہیں گئے سمجھ رہے ہیں اسکول نہیں گئے میں یہاں سے آپ کو ایک بہت ہی اہم بات سمجھاؤں گا کہ میں یقدم لیڈرشپ کو بچوں پر کیوں لے گئے ہوں اور پھر بچوں سے اس کا تعلق کیا ہے اور پھر میں لیڈرشپ کو ثابت کیا کر رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ سیچویشن ہینڈلنگ کوئی بچہ سیچویشن ہینڈل کرتا ہے کوئی بھی اس کے ساتھ پیش آئے کوئی مسئلہ آ جائے اس کو ہینڈل کرتا ہے کہ نہیں کرتا مثلا اگر اس سے کوئی کام غلط بنے تو اس کو پیرنٹس اس کو برداش کرتا ہے کام غلط ہو جائے تو کیا بتا ہے پیرنٹس کے طرح سے ڈانٹ ہوتی ہے وہ اس کو برداش کرتا ہے ہاں اچھا ڈیسیجن پاور ہوتی ہے بچوں کے اندر کسی چیز کا فیصلہ کر سکتے ہیں ہاں ہاں کرتے ہیں کوئی مثال دیں کوئی مثال دیں کہ بچے بچہ ڈیسیجن لے جاتا ہے ہاں بیٹ سے یا جاگوئی سے ہاں تکیہ یا اس طرح کچھ ایسی سوٹے ہاتھ پیدا کرتا ہے میں لے نا یا تکیہ میں مجھے گرا آگے اس سے اوپر پیر باہتا ہے اس پر گرتا ہے دیسیجن لے جاتا ہے اور نہ بھی ہو تو ویسے بھی لے جاتا ہے ویسے بھی گر جاتا ہے دیسیجن لیتا ہے ایسی بات نہیں ہے حتیٰ کہ اس سے چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے یعنی یہ تو چلنے والے کی بات کریں جو بچہ چل نہیں سکتا وہ اگر اپنے بیٹ پر کلٹی ہو رہا ہے دوسری دفعہ کلٹی ہو گا اور تیسری مرتبہ بیٹ سے نیچے گرے گا اچھا گرنے کے باوجود ایسا نہیں ہے کہ وہ کلٹی ہونا بند ہو جائے گا ہاں تو کلٹی سمجھتے نا ہاں تو اس کے بعد جو نا وہ پھر پھر ٹرائی کرتا ہے تو وہ ڈیسیجن لیتا ہے ڈیسیجن لیتا ہے اس سے آگے جا کے بھی ڈیسیجن اچھا ہارڈ ورکنگ ہوتا ہے بار بار کرتا ہے کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے انوویٹر ہوتا ہے نئے کام کرتا ہے گھر میں بلکل ایک نئی سیچویشن پہ نئی ایک بلکل ایک کوئی نیا کام ہی گھر میں کر دیا کسی کے وہموں کو مانمے بھی نہیں تھا اور نیا کام کر دیا اس نے ہوتا ہے ہوتا ہے اچھا اور لسنر جو ہے بچہ بات کو سنتے ہیں ہاں سننی پڑتی ہیں اس کو اچھا یہ تھوڑا سا کنٹروورشل ہے اچھا منٹور چھوڑ دیں بھی آپ اور کمینیکیٹر ہوتا ہے اپنی بات کو کمینیکیٹ کر سکتا ہے کسی بھی طریقے سے کرے اگر لفظ اس کے پاس نہ ہوں تو رو کر کرتا ہے آوازوں کے ساتھ کرتا ہے اپنی باڈی کے ساتھ کرتا ہے اپنے چیرے کچھ بھی سیچویشن کے ساتھ وہ اپنی بات کو کمینیکیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اچھا اسی طرح شوق ایبزوربر بھی ہوتا ہے بڑے بڑے غم برداشت کر جاتا ہے ہے نا کیسے بھلا ہاں ہاں بہت برداشت کر لیتا ہے ہاں صبح صبح اگر اٹھکو تو اچھا اس کے بعد تو خیر یہ زندگی میں عادت پڑ جاتی ہے نا اچھا اچھا مشاورت کرتا ہے اپنے دوستوں سے کرتا ہے اپنے ہمار لوگوں سے کرتا ہے ٹھیک ہے اور نیور ایور گیو اپ ہٹتا نہیں ہے جس کام پہ یعنی اپنے اپنے جو یعنی دھن کا جس کو کہتے ہیں نا آپ کو کڑا جتا ہے بہتا ہے ان کے لیے اجار سے جارنا ہوں اگر اس نے یہ فیصلہ کر لی ہے نا کہ مجھے آج کچھنں میں گھوسنا ہے کسی طرح اور مجھے کچھن میں جا کے برتنوں کو مجھے برتنوں سے چھڑکانی کرنی ٹھیک ہے اس نے فیصلہ کر لی ہے کہ مجھے ماچس کی تیلی جلا کے چووڑا جلانا ہے 傳 lengths کی تیلی میجھے ڤ نے اس کو سکو نہیں ہے پرابلم سارور موٹیویٹر یہ ساری چیزیں کوئی ایک دو چیزوں کو چھوڑ کے یہ سب چیزیں ایک بچے میں ہوتی ہیں اور یہ اس کی فطرت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو لیڈ یعنی انسان کو بنائی ایسا ہے کہ وہ لیڈ کرتا ہے پرابلم سال کرتا ہے چیزوں کو نکالتا ہے اچھا یہ سب چیزیں بچے میں ہوتی ہیں اور اس کے بعد جب اسی بچے کو اسکول داخل کروا دیا جاتا ہے تین سال کا چار سال کا اور اس کے بارے میں یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اب یہ اسکول جائے گا تو اسکول میں تین سال چار سال چھ سال آٹھ سال دس سال اسکول میں پڑھنے کے بعد اب ایک ایک چیز اس کی کس طرح ڈیمیج ہوتی ہے اب آپ یہاں دیکھیں کہ یہ ڈیمیج کس طرح نہیں مثال کے طور پہ ہم پہلا پوائنٹ پکڑ لیتے ہیں کہ گول مجھے بتائیے کہ جہاں ہم اسکول میں داخل ہو گئے تو اس کے بعد ہم نے اپنے گول خود سیٹ کیے یا کسی نے ہمارے گول سیٹ کیے کسی نے ہمارے بارے میں فیصلہ کیا ہے کہ تم سائنس پڑھو گے کسی نے ہمارے بارے میں فیصلہ کیا ہے کہ تم افسی کرو گے کسی نے ہمارے بارے میں فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں تمہارا یہ گول ہے کہ تمہیں فلا یونوورسٹی جانا ہے یا تمہیں اتنے مارٹس لینے ہیں تمہیں یہ کرنا ہے تو ہم نے اپنے گول چھوڑے ہمارا جو دل چاہرا تھا ہم نے وہ کرنا بند کیا اور ہم نے کسی کے جو بنائے ہوئے گوز تھے کسی سے مراد پوری سوسائیٹیز میں شامل ہے پورا معاشرہ شامل ہے تو اس کے بعد ہم اپنے گول بنانا چھوڑ دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب ہم میٹرک کے بعد ایف ایس ای کے بعد یا گریجویشن کے بعد اکثر اس ٹوڈنٹ یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے میں نے یہ ڈگری لے لیے تو اب میں کیا کروں یا میں مزید کیا کروں یا میں کیا نہ کروں یعنی اپنے گول بنانے کی جو اس کی بچپن میں عادت تھی بالاخر یہ عادت اس کی برے طریقے سے کرش ہو جاتی ہے اچھا اسی طرح سیچویشن کو ہینڈل کرنا ہم سیچویشن کو ہینڈل کر پاتے ہیں کہ ہم کسی طرح سیچویشن کو ہینڈل کریں ہمیں یعنی ہمارا خاص قسم کا سکیجول سیٹ کر دیا جاتا ہے کہ صبح اسکول جانا ہے پھر ٹویشن پڑھنی ہے پھر ہومورگ کرنا ہے پھر جب کالی جاتے ہیں تو تب بھی یہی روٹین لیکن تھوڑا سا تھوڑے سی ازادی مل جاتی ہے تو ہم خود سیچویشن کو ہینڈل نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ تم یعنی ہم تمہارے بارے میں فیصلہ کریں گے کہ تمہیں کرنا کیا ہے تمہارا ٹائم ہم سیٹ کریں گے شیڈول ہم بنائیں گے سلیبس ہم تیار کریں گے اور تمہاری ایکٹیویٹیز ہم ڈیزائن کریں گے تمہارے گول ہم سے سیٹ کریں گے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم زندگی میں سیچویشنز کو ہینڈل کرنا بھول جاتے ہیں اور یہ برے طریقے سے ہماری یہ لیڈرشپ کی جو قولٹی ہے ڈیمیج ہوتی ہے اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں کہ ہارڈ ورکنگ جس سے اسکول ہارڈ ورکنگ کہتا ہے نا یہ ہارڈ ورکنگ نہیں ہے جس سے ہمارا نظام تعلیم ہارڈ ورکنگ کہتا ہے نا ہارڈ ورکنگ ہمارے ہاں کس کو سمجھ جاتا ہے جو اسٹوڈنٹ سب سے زیادہ رٹا لگا سکتا ہو سب سے زیادہ کتابوں کو گھوٹا لگا سکتا ہو اور جو کچھ اس نے مطلب کہ رٹا لگایا ہے اور وہ جا کے پیپر میں یعنی ہوتا کہ ہے کہ پیپر میں جا کے یعنی رٹا کے ہوتا ہے کہ کسی چیز کو آپ نگلتے ہیں اور پیپر پہ جا کے اگل دیتے ہیں پیپر پہ جا کے اگل دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلع یہ ملتا ہے کہ آپ نے حدیث سنی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلع کہ صحابہ اکرام یہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر صحابی یہ سمجھتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرتے ہیں ہے نا ہر صحابی یہ سمجھتا تھا تو اتنی بڑی صحابہ اکرام کی جو جماعت تھی وہ تمام کے تمام لوگ یہ کیسے سمجھ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں آخر ایسا کیا تھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو برابر وقت دیتے تھے ایسا ہے سب کو برابر ٹائم دیتے تھے نہیں ایسا بھی نہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو زندگی میں ایک بار ہی ملے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے بھی ہیں جن کی صرف چند ایک ملاقات تھے ہیں اچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو برابر کا مال تقسیم کرتے تھے سب کو مال برابر دیتے تھے کہ ایسا تھا ایسا بھی نہیں تھا ایسا بھی نہیں تھا تو جب ٹائم میں بھی ایسا نہیں تھا مال میں بھی ایسا نہیں تھا تو پھر ہر صحابی ایسا کیوں سمجھتا تھا اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بندہ ایک بار ملتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنتے تھے اس کو سنتے تھے اور سننا کیسا یعنی سننے سے مراد یہ ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری باڈی اپنا پورا چہرہ اور پورے آئی کانٹیکٹ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کو سنا کرتے تھے اور جب تک اس کی بات مکمل نہیں ہو جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو موقع دیتے تھے اور اس کی سیچویشن کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے اور جب وہ اپنی بات مکمل کر لیتا اپنا مدہ اپنا معافی الزمیر اپنی اندر کی بات پوری طرح بتا دیتا ہے تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بات چیت شروع کرتے تو جب کوئی آپ کی سننا شروع کر دے جب کوئی آپ کی سننا شروع کر دے تو آپ کو یہ فیل ہونا شروع جاتا ہے کہ یہ میری سن رہا ہے نا تو آپ آٹومیٹیکلی اس کے ساتھ کنیکٹ ہونا شروع جاتا ہے مثال کے طور پر آج کل جو جنریشن ہے ینگ جنریشن وہ سب سے زیادہ فیس بک پر کیوں کنیکٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایدھر آپ نے ایدھر آپ نے مطلب کہ چیٹنگ شروع کی اور آپ نے کہا ہیلو آگے سے ہائے دس لوگوں نے کہا ہائے اچھا تو آپ نے جیسی مطلب کہ ہیلو کہا تو دس لوگوں کی طرح ہائے اور ہیلو اور کیا کر رہے ہو ہم اس وقت کہا ہو تو دو چار پانچ دس لوگوں کی طرح ٹھک کر کے جو نا وہ جواب آنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کا نتیجہ یعنی اب اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کنیکٹڈ فیل کرتا ہے آدمی فیل کرتا ہے کہ اچھا اتنا کوئی رسپونس آیا اور مجھے کچھ لوگ سن رہے ہیں میں جو چیٹنگ کرتا ہوں جو کرتا ہوں کچھ لوگ مجھے رسپونس دیتے ہیں کچھ لوگ مجھے سن رہے ہیں کومنٹس دے رہے ہیں لائک کر رہے ہیں کوئی نہ کوئی بہرحال رسپونس دے رہے ہیں تو انسان اس چیز کے ساتھ جلدی کنیکٹ ہو جاتا ہے کہ جہاں پر انسان کو یہ فیل ہو کہ مجھے سنا جا رہا ہے سمجھ رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح لوگوں کو کنیکٹ کیا یہ ایک یہ سارے یعنی یہ ٹوٹل نہیں ہے ان میں سے ایک طریقہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اچھا تو ہماری جو اس وقت کی جنریشن ہے نا اس کو اس کو سننے والا کوئی نہیں ہے اس کو سننے والا کوئی نہیں ہے گھر میں والدین کے پاس ٹائم نہیں ہے سننے کے لئے اسکول میں کالج میں یا یونیورسٹی میں ویسے اجازت نہیں ہوتی کہ آپ بات کر سکیں آپ کو تو صرف سننا ہی ہے تو آپ اپنی بات کسی کو سنوا نہیں سکتے ٹھیک ہے اور اس کی وجہ سے ہم خود بھی ایک اچھے لسنر نہیں بن پاتے اور یہ جو ایک لیڈرشپ کی کالٹی ہے کہ ہم کسی کی بات کو اچھے طریقے سے سن سکیں ہمارے اندر یہ بات پیدا نہیں ہوتی ٹھیک ہے اچھا اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں کمیونکیشن کی طرف آ جاتے ہیں کمیونکیشن ہمیں علاو ہوتا ہے اپنے تعلیمی داروں میں ہم کھل کر ایک دوسرے کے ساتھ کمیونکیٹ کر سکیں ایسا ہوتا ہے ہاں کہ نہیں ہوتا نہیں ہوتا اگر اگر جیسے کوئی یہاں کلاس چل رہی ہے اور اگر کوئی لڑکا کسی دوسرے لڑکے سے کان میں بات کر رہا ہے اور وہ ٹیچر کی نظر میں آ جائے اور وہ پکڑا جائے اور تو کیا ہوتا ہے اور ٹیچر کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ ان دو لڑکوں کی آپس میں دوستی بہت ہے تو کیا ہوتا ہے اٹھو اس کا سیکشن تبدیل کرو یا اگر وہ آگے بیٹھے ہوئے تو اس کو اٹھا کے پیچھے بھی دیں پیچھے ہے تو آگے کر دیں یہاں سے کام نہیں چلا تو سیکشن تبدیل کر دیں اور اگر بریک میں پکڑا گیا تو تب ایک اس کے والدین کو لیٹر لکھا جائے گا کہ تو یہ جو کالٹی ہے کمیونکیشن کی دیکھیں کمیونکیشن کی کالٹی پیدا ہوتی ہے اس انسان کی جس کے دوست بہت زیادہ ہوں جس کو دوستی کرنا آتی ہو دوستی لگانا آتی ہو اور دوست بنا سکتا ہو اور دوستی نبھا سکتا ہو اور اس کے دوست ہوں دوست جن کے ساتھ وہ گپیں لگا سکتا ہو جن کے ساتھ وہ کھیل سکتا ہو جن کے ساتھ وہ اپنے دل کی بات کر سکتا ہو جب انسان کے پاس اس طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں تو تب اس کی کمیونکیشن بہتر ہوتی ہے تو ہمارے تعلیم اداروں میں تو دوستی لگانے پر پبندی ہے تو یہ لیڈرشپ کی کالٹی کیسے پیدا ہوگی تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے تعلیم اداروں سے لیڈرز پیدا نہیں ہو رہے ہیں کون پیدا ہو رہے ہیں کون پیدا ہو رہے ہیں اگر لیڈرز پیدا نہیں ہو رہے تو کیا ورکر ورکر کھا ہے یہ تو گھر میں اٹھ کے پانی کا گلاس نہیں پیتے ہیں یہ تو ورکر کیسے مطلب کہ یہ تو کام نہ کرنے کی ہمیں عادت پڑھ جاتی کیونکہ امہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ اس کو نہیں اٹھانا یہ اپنی پڑھائی میں مسروف ہے اس کے سارے کام کرو اس کو کھانا بھی اس کو بیڈ پلا کے دو اس کو چائے بھی دو اس کو دودھ بھی دو اس کو کپڑے بھی دھولے دھولائے ملیں اس کو ہر چیز اسطری شدہ اور ہر چیز ریڈی میٹ اس کو ملے ہے نا تو اس میں ورکر نہ پیدا ہوتا ہے ورکر تو پیدا نہیں ہوتا ہے تو یہ جو ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے میرے سوال کیا تھا کون پیدا ہوتا ہے ہاں ملازم اچھا یہ بتائیں کہ تعلیم داروں کے باہر یہ جملہ لکھا ہوتا ہے انٹر ٹو لرن انٹر ٹو لرن ہے نا اچھا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے انٹر ٹو لرن انٹر ٹو لرن انٹر ٹو لرن انٹر ٹو لرن کہ یہ سیکھنے کی جگہ ہے اور آپ یہاں پہ سیکھیں گے اور سیکھنے کے لئے آئیں میرا سوال ہے یہاں پہ یہ بتائیں کہ کیا انسان صرف اسکول کالج جا کے سیکھتا ہے یا ویسے بھی سیکھتا رہتا ہے اچھا یہ بتائیں کہ ہم اپنے تعلیم داروں میں زیادہ سیکھتے ہیں یہ تعلیم داروں سے باہر زیادہ سیکھتے ہیں تو وہاں کرنے کیا جاتے ہیں پھر آؤ ہاں بلکل اچھا تو یہ بلکل ریالیٹی ہے یہ سو فیصد بات درست ہے کہ ہم تعلیم داروں میں نہیں سیکھتے یا بہت کم سیکھتے ہیں اور ہمارا ٹائم بہت ویسٹ ہوتا ہے اور اتنی سی بات سیکھنے کے لئے اتنی سی بات سیکھنے کے لئے ہمیں اتنا ٹائم دینا پڑتا ہے اور باہر کی جو دنیا ہے باہر کی دنیا باہر کی دنیا میں اتنا زیادہ سیکھنے کے لئے اتنا سا ٹائم دینا پڑتا ہے یہ اتنا زیادہ فرق ہے اور leave to serve leave to serve کا مطلب کیا ہے کہ تم یہاں پہ آگے ہو اور تمہیں جا کے بعد میں کیا کرنا ہے نوکر بننا ہے یہ serve کا مطلب کیا ہے کہتے ہیں میں service کر رہا ہوں آج کل کیا کر رہے ہو آج کل میں service کر رہا ہوں کہاں کر رہے ہو وابڈا میں service کر رہا ہوں کہاں service کر رہے ہو میں آج کل police میں service کر رہا ہوں میری service پوری ہونے والی ہے نا سنے تو یعنی تعلیمی داروں کا موٹو یہ یہ ہے کہ آپ کو تیار کیا جائے کس کام کے لئے کہ آپ کسی بھی محکمے میں کسی بھی دارے میں تیار ہو سکیں اس کے rules and regulations کے مطابق follow کرنے کے لئے اور اس کی demand پوری کرنے کے لئے تو اصل میں جو industrial age تھا نا industrial age industrial age سمجھتے ہیں کب تھا ہم ہاں ایک بہت بڑا انقلاب تھا نا جب مشینیں اجاد ہوئیں industries بنیں تو industries کی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے یہ تعلیمی داریں بڑی تعداد کے اندر بنائے گئے تیار کیے گئے ان تعلیمی داروں کا مقصد leadership پیدا کرنا نہیں ہے اب جس ادارے کا موٹو یہی ہو کہ leave to serve تو اس کی پوری کوشش ہوگی کہ کس طرح کے بچے تیار ہو کس طرح کے لوگ تیار ہو جو کیا کہیں yes sir yes sir کتنی بار کہتے ہیں دن میں کتنی بار کہتے ہیں ساری امار ہی کہتے ہیں ہاں ساری امار ہی کہتے ہیں وہ تو پھر اس کے بعد تو پھر کہتے ہی رہتے ہیں ہاں ویسے دن میں کتنی بار کہتے ہیں کلاس میں yes sir yes sir yes sir اچھا جو بندہ yes sir yes sir yes sir یہ لیڈر بن سکتے ہیں یہ لیڈر نہیں بن سکتا کیونکہ اس کا مائنسٹ یہ بن گیا ہے کہ جس نے جو کہہ دیا ہے نا مجھے کہنا ہے yes sir boss is always right boss is always right یہ کہاں پڑھایا جاتا ہے بی بی اے ہاں بی بی اے ایم بی اے ہاں تو boss is always right اچھا چلیں ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ معاشرے میں جو لوگ لیڈر ہوتے ہیں وہ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں ہماری society میں لیڈر ہے نا ہے نا کیا خیال ہے جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ واقعتاً یہ لیڈ کر رہے ہیں مثال کے طور پہ مثال کے طور پہ جو لوگ business میں لیڈ کرتے ہیں business man منڈیوں میں لیڈ کر رہے ہیں اور business کر رہے ہیں اور لاکھوں کا کروڑوں کا عربوں کا پاکستان کے اندر business کر رہے ہیں یہ جو business man ہیں یہ جو business کرنے والے لیڈر ہیں یہ کہاں سے تیار ہوں گے اسکول سے کالج سے ان کی qualification کیا ہوتی ہے کیا ہوتی qualification metric under metric اسکول سے بھاگے ہوئے پانچویں میں چھٹی میں چوتھی کلاس سے ہے نا ایسی ہوتا ہے نا اور آپ اچھا یہ situation صرف پاکستان میں نہیں ہے بلکہ یہ situation دنیا بھر کے اندر ہے نیو یارک میں بھی یہی صورتحال ہے پیرس میں بھی یہی ہے واشنگٹن میں بھی یہی ہے شنگائی میں بھی یہی ہے لندن میں بھی یہی ہے پوری دنیا کے اندر یہی صورتحال ہے میں کراچی رہا ہوں میں ساڑھے دس سال کراچی رہا ہوں بزنس من کی ایک بڑی کمیونیٹی کے ساتھ رابطہ ہوتا تھا تو ان کی کوئی کولیفکیشن نہیں ہوتی لیکن وہ بزنس کو لیڈ کر رہے ہوتے تھے فیکٹری یہاں کار خانے ایک بندہ مجھے ملا کہتا میں بیچ سال پہلے کراچی آیا تھا فٹ پات پہ سوتا تھا اور آج ہیں یہ ہمارے تعلیمی داروں سے تیار نہیں ہو رہے لیکن یہ لیڈ کر رہے لیڈ کر رہے نا ان کے نیچے سو دو سو پانچ سو ہزار دو ہزار لوگ کام کر رہے ہوتے اچھا اور بتائیں کہ ہماری سوسائیٹی میں کس کس فیل کے اندر لوگ لیڈ کر رہے دیکھ لیں کہ جو ہمارے پولیٹیشن ہیں ان کی کولیفیکشن کیا ہے زیادہ تر بھاگے ہوئے ہیں وہ مشرف کو خیال آیا کہ جس اسمبلی میں ویڈتا ہوں اور جن سیاست دانوں سے میں جا کے کمیلیکیٹ کرتا ہوں تو یہ تو میٹر بھی نہیں ہے تو اس نے فوری طور پر قانون بنایا کہ صرف گریجوئٹ ہی اسمبلی کے اندر داخل ہو سکیں گے تو آپ کو پتا ہے ان دنوں کے اندر کئی سیاست دانوں نے جا کے میٹر کے پر دیئے چھ مینے بعد انہوں نے بی اے کے بھی دے دیئے اور تقریبا سال میں بی اے کر کے وہ انہوں نے اسمبلی کو کولیفائی کر لیا ہاں میں مانا جاتا ہے بھلے وہ کانسلر ہو یو سی کا چیئرمن ہو بھلے وہ ایم پی ہو ایم این ہو منسٹر ہو لیڈر مانا جاتا ہے لیکن یہ لیڈر بھی اس تعلیمی داروں سے نہیں نکلا یہ لیڈر بھی تعلیمی داروں سے نہیں نکلا اچھا اور کوئی فیلد بتائیں جو لیڈر ہیں وہ بتائیں رکشہ یونین والے ہیں اور دار لیڈن جو پوزیشن میں کام کر رہے ہوں وہ بتائیں آرمی چیف ہاں بسجد کے امام صاحب لیڈر کے ایسے کام کرتے ہیں بلکل صحیح اور تھوڑا سا کھولیں پنچائت میں جو لوگ ہوتے ہیں گاؤں دہاتوں میں پنچائت کرتے ہیں فیصلے کرتے ہیں ڈیسیئن پاور ان کے پاس ہوتی ہے ڈیسیئن لیتے ہیں تو یہ آپ کے خیال میں کوئی ڈاکٹر ہوتے ہیں انجینئرز ہوتے ہیں بڑے بڑے فیصلے کرنے والے یہ لوگ ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوتا میں جس یہاں پر اس بات کو میں نے اس لیے چھیڑا کہ ہماری یہ غلط فہمی دور ہو جائے کہ لیڈرشپ کی تیاری کا کام ہمارے موجودہ تعلیمی اداروں کا نہ ایجنڈا ہے اور نہ ان کے بس کی بات ہے کیونکہ یہ سٹرکچر ہی اس طرح کا ہے کہ یہاں سے لیڈرز تیار نہیں ہو سکتے اور اب آ جائیں لیڈرشپ کی تیاری جیسے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیڈر کیسے بنائے لوگوں کو آپ نے کیسے بنایا لڑائیں ذہن لڑائیں آپ کے خیل میں کیسے لوگ تیار کیسے ہو گئے اسلام تو تھا ظاہر اسلام پہ کیا تھا کوئی پوائنٹ بتائیں جی ان کے ساتھ مشابلت کرتی ان تو بروسہ جائے کر آچھا ٹھیک ہے یعنی ایک ان پہ ٹرس کیا مشابلت کی کریکٹر پہ کام کیا اور موٹیویٹ کیا موٹیویٹ کیا اس پہ کام کیا ان کی فطرتی صلاحیت 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 ان کو نکھارا اور فطرت پہ بڑھا جس طرح ایک مثال ہے میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ مجلس میں تشریف فرمائیں صحابہ اکرام کی اور ایک دودھ کا پیالہ آپ کی خدمت نے پیش کیا گیا ٹھیک ہے اور آپ نے اس میں سے نوش فرمایا اور آپ کی سنت مبارکہ یہ تھی کہ جب بھی کھانے پینے کی چیز آتی تو آپ اس کو دانی طرف سے لوگوں میں تقسیم کیا کرتے تھے تو جب دائیں طرف دیکھا تو دائیں طرف کون بیٹھا تھا ایک بچہ اب آپ دیکھیں لیڈرشپ کی تیاری یعنی اگر آپ یہاں سے اس پوائنٹ اویو سے دیکھیں یعنی اگر تو رسول اللہ کیا فرمارے ہیں حدیث کے الفاظ اریجنل نکال کے دیکھیں صحیح جو ٹیکسٹ ہے اس کا پڑھ کے دیکھیں کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹا اگر تم اجازت دو کیا لفظ ہے پہلے تو بیٹا کہو پھر دوسرا کیا اگر تم اجازت دو تو یہ تم سے آگے بیٹھے بڑے لوگوں کو میں دے دوں کون اجازت طلب کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کس سے طلب کر رہے ہیں ایک چھوٹے بچے سے تو اس بچے نے جواب کیا دیا نہیں پہلے میں پیوں گا اچھا صرف اس نے اتنا نہیں کہا اس نے لوجک بھی دی بچے بچوں کے پاس بہت لوجک ہوتی بہت لوجکل ہوتے ہیں انتہا درجے کے بچے لوجکل ہوتے ہیں یہ تو سکولوں میں جا کے مت ماری جاتی ان کی برنہ بچوں کے پاس تو لوجک کا ایک بڑا یعنی ایک بڑا میدان ہوتا ہے اس نے لوجک بھی دی اس نے کہا اس دودھ کو پینے کی سعادت پہلے میں حاصل کرنا چاہ رہا ہوں انکار کر دیا آپ کے خیال میں جب انکار کیا دودھ تو اس کو مل گیا پیا پھر آگے باری چلی بعد میں صحابہ اکرام نے اس بچے کو جوتے پھیرے ہوں گیا نرائک بدتمیز تجھے اللہ کے سون نے جب پوچھا تھا تو سر پہ چڑھ گیا بہت زیادہ اس طرح کا ہوا ہوگا اس کی کچھ ہترال ہوئی ہوگی اس طرح ہوا ہوگا کوئی آپ کے خیال میں نہیں ہوا یہ جو عمل تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے ایتو اپنے طریقے کو قائم رکھا اور اس بچے سے ایک اچھی خاصی ریسپیکٹ دی ریسپیکٹ دینے سے لیڈر تیار ہوتے آپ کسی انسان کو عزت دینا شروع کر دیں وہ لیڈر بننا شروع ہو جائے گا ریسپیکٹ کسی انسان کو عالی مقام پہ پہنچا دیتی ہے اور آپ کسی انسان کی انسلٹ کرنا شروع کر دیں روز بیزتی کریں بار بار بیزتی کریں مختلی موقعوں پہ بیزتی کریں کبھی ٹیسٹ کے نام پہ بیزتی کریں کبھی انگریزی کے نام پہ کریں کبھی مارس گریڈ پوزیشن کبھی کس نام پہ کبھی کس نام سے آپ مختلی طریقوں سے انسلٹ کرنا شروع کر دیں یہ سوائے اس کے ادروائز یہ نہیں ہوگا تو آپ کے خیال میں ہمیں عزت دی جاتی ہے یا ہم سے عزت چھینی جاتی ہے چھینی جاتی ہے اسی لئے لیڈر تیار نہیں آتے اسی لئے تیار نہیں آتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رسپیکٹ دی ہے سمجھ رہے ہیں اچھا چلیں اب میں نے اس طرح کی ایک مثال نکال لی ہے اب تھوڑا سا اور ذہن ڈڑائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کس طرح لیڈرز تیار کی ہے ذہن کیسے یعنی کوئی مثال دیں یہ ایک پیپر اچھا اس طرح کر کے یہ تھوڑے سوڑے پکڑائیں گے تو ہر آدمی ایک لیلے آگے باقی دے دے اور توجہ میری طرح رکھنی ہے کیسے تھوڑا سا بنایا آپ بات کریں بات کرتے ہیں ہاں ہاں یعنی کہ اس کے قطب یہ کہينی کتی کرنے کی جو عادت ہے نا قطب کرنے کی عادت ختم کردے قطب3 نہیں قطب 3 اس لائن iyc se کردهih いc se کردهih economics بھول یوں اچھا اس علیر اچھا اسے ذوستی ہوتی اسے قطب4 ہوتی ہے تو یہ قطب ختم کرده یہ شروع کرده تو یہ یعنی لیڈر بلکل جو انسان بہت جلدی نراز ہو جاتا ہو بات بات پہ منانا پڑتا ہو نازک مزاج ہو جلدی غصے میں آ جاتا ہو یہ بندہ لیڈر نہیں من سکتا سمجھ رہے ہیں اچھا یہ ایک پیپر مجھے بھی دے دیں تو سارے پیپر چلے گی ایک مجھے بھی دے دیں ایک کوئی بچ گیا ہو تو دے دیں اچھا اور بتائیں اور تھوڑا سا کریں میرا ٹائم تو ایسے تقریباً پورا ہو گیا لیکن میں اس ہینڈ آوٹ کو ایک دفعہ گو تھرہ کر دیتا ہوں جی جی leadership کی دو ٹائپس ہیں اچھا ایک اٹھوکریٹک ہوتی ہیں ایک پارٹیسپیٹک ہوتی ہیں اچھا جو پارٹیسپیٹک لیڈرشپ ہوتی ہیں وہ امپلیمنٹ کریں چاہیے اس سے ایک اچھا آنے والا وہ بھی اچھا جی پارٹیسپیٹک بندہ سے اپنی سنو آسکتا ہے اگلے بندے کو سنو سنو یا نہیں کہ اس سے بھی مزید لیڈر نہیں صحیح لیڈرشپ کے موضوع پہ دنیا میں ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں اور یہ جو اس طرح کی لیڈرشپ کی قسمیں نا یہ بھی کوئی دو نہیں ہیں یہ بھی سینکڑوں قسم کے لیڈرشپ کی قسمیں نکالی ہیں ٹھیک ہے بجائے کہ ہم بہت ایک ٹیکنیکل وے میں لیڈرشپ میں جانے کے تو ہم ایک سادہ طریقے سے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں یہ پائے جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں مشاورت کی پائے جاتی ہے اچھا کوئی اور مثال نظر آ رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ آپ نے فلان کام کیا تو لوگوں میں لیڈرشپ پیدا ہو گئی اور کوئی ذہن میں آ رہا ہے ہاں بتائیں ہاں تو اس کو ہم کیا کہیں گے ٹھیک ہے یہ ہی کہنا چاہ رہے ہیں نا یہ ہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ رول موڈل بن گئے تو جب انسان رول موڈل بنتا ہے تو تب لوگوں کے اندر بھی لیڈرشپ پیدا ہوتی ہے اچھا ہم اس طرح کرتے ہیں کہ یہ جو ٹونٹی فائیو کریکٹرسٹکس آف گریڈ لیڈرز ہیں ہم اس کو ایک دفعہ نظر دوڑا لیتے ہیں اور اس میں سے کچھ پوائنٹ جو ہیں وہ الحمدللہ آپ نے پہلے سے ہی نکال لی ہے ماشاءاللہ پہلے سے نکال لی ہے یہ بڑی بات ہے اچھا تو لیسن ٹو ایوری باڈی یہ ہماری ڈسکس ہو چکی ہے ہر ایک کی مانتا نہیں ہے یہ بات ذہن میں رکھنا ہر ایک کی سننا اور بات ہے جو ہر ایک کی مانتا ہے نا وہ کبھی لیڈر نہیں مند سکتا ہر ایک کی سنتا سب کی ہے لیکن مانتا سب کی نہیں ہے چیک ہے یہ بہت کلیئے دو وڈ دے آسک یہ والا پوائنٹ ہے نا یہی بات دو وڈ دے آسک جو وہ رول موڈلنگ کرتا ہے ریفلیکٹ ای لٹ کیا کرتا ہے ہن کیا کرتا ہے بہت زیادہ تفکر تدبر بہت زیادہ گہرائی میں جا کے چیزوں کو یعنی چیزوں کو بلکل سرفس لیول پر نہیں لیتا لائٹ نہیں لیتا بلکہ ان ڈیپتھ جا کے چیزوں کو دیکھتا ہے کسی بھی مسئلے کو بس اہمہ ہی نہیں لیتا کہ بس اہمہ ہی یہ بات ہے نہیں بلکہ وہ کیا کرتا ہے کہ کسی بھی چیز میں جا کے اس کو بھلے دو دن لگیں چار دن لگیں ٹائم کی نہیں ہوتا لیکن وہ چاہتا ہے کہ میں کسی بھی معاملے کو گہرائی میں جا کے دیکھوں ریفلیکشن بہت کرتا ہے اس کی گفتگو میں بھی اس کے جملوں میں بھی اس کی باتوں میں بھی گہری بات ہوتی ہے ہلکی بات نہیں کرے گا مختصر کرے گا لیکن کام کی کرے گا ریفلیکشن بہت کرتا ہے ریفلیکشن لیکن میں بتاؤں ہمارے سکولوں نے ریفلیکشن ہی مار دی بارے بچوں میں ہمارے بچے ریفلیکٹ دیکھیں یہ جو رٹا ہوتا ہے نہیں رٹا جو بندہ جتنا زیادہ رٹا لگاتا ہے نا ریفلیکشن ختم ہو جاتی ہے سمجھداری دانائی سوج بوج ختم ہوتی جاتی ہے رٹا لگانے سے اور ہمارا سسٹم ایسی کے اوپر چل رہے ہیں ہم اچھا convey positive expectations اس کا کیا مطلب ہے ہم کیا کرتا ہے ہاں گوڈ خسن زن رکھتا ہے ہمیشہ positive thinking کے ساتھ اور ہمیشہ چیزوں کا منفی پہلو لینے کی بجائے ہمیشہ چیزوں کا مصبت پہلو لیتا ہے ہر چیز کے اندر سے ایک مصبت بات نکال لیتا ہے بہت بڑا صدمہ بھی اس کی زندگی میں آ جائے تو اس میں بھی ایک positive بات نکال لیتا ہے اچھا اور وہ جو نکالتا ہے نا پھر اس کو convey کرتا ہے convey کرتا ہے دوسروں کو بھی وراشن پہلو دکھا سب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ تو بہت بڑا لاؤس ہو گئے میں ایک دفعہ پڑھ رہا تھا کہ تھومس ایڈیسن جو نا ایڈیسن کا جانتے ہیں نا ایڈیسن کو ہاں اچھا تو اس کی بہت بڑی لیب تھی بہت بڑی لیب تھی اور سائنس دانوں کی اچھی خاصی بڑی ٹیم اس کے ساتھ اس لیب میں کام کرتی تھی تو اتفاق ایسا ہوا کہ اس لیب میں آنگ لگ گئی اور وہ پوری کی پوری لیب جو نا اچھے خاصے اس میں پروسیجرز چل رہے تھے ایکسپیریمنٹ سو رہے تھے چیزیں آن گوئنگ اس میں حالت میں تھی اور وہ شولے بلند ہو رہے ہیں اور ایڈیسن جو نا وہ ایسے کر کے دیکھ رہے ہیں اور اس کے سائنس دان جو نا وہ کوئی آنسو بہا رہا ہے کوئی تھنڈی آئیں بڑھ رہا ہے وہ کہنے لگے سر یہ تو ہمارا سب کو جل گیا ہماری ساری زندگی کی کمائی جل گئی تو آپ تو بالکل ایک سیٹسفیکٹری حالت میں نظر آ رہے ہیں تو ایڈیسن نے کہا ہاں میں دیکھ رہا ہوں اس کو جلتا ہوا لیکن اچھا ہوا اس میں بہت ساری ہماری غلطیاں بھی جل گئی ہیں اس میں ہماری بہت ساری غلطیاں بھی جل گئی ہیں اب ہم نئے طریقے سے لیب بنائیں گے اور ان غلطیوں سے بچ کر بنائیں گے ایک دم سب لوگ بلکل جو نیگٹیف تھے نا بلکل ایک دم پوزیٹیو سیچوشن کے اندر آ گئے اب ان کو جو لیب جل رہی تھی پہلی تھوڑی دیر پہلے بری لگ رہی تھی نا اب اچھی لگنا شروع ہوگی کہ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح ٹھیک ٹھیک جا رہا ہے ہم آچھا ٹرسٹ دیئر ٹیم لیڈر کون ہوتا ہے کہ جو اپنی ٹیم پہ ٹرسٹ کرتا ہے ٹرسٹ کرتا ہے کیا مطلب کیسے تھوڑا سا کھولیں ٹھیک ہے گوڈ ٹرسٹ کیا بلکل آج کل کیا خیال ہے ہماری سوسائیٹی میں ٹرسٹ ڈیویلپ ہو رہا ہے یا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو رہا ہے گر رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے ہم ایک دوسرے پر سوسائیٹی کی بات کرو ہم سوسائیٹی میں جو لوگ یعنی لوگ ایک دوسرے پر ٹرسٹ زیادہ کر رہے ہیں کہ یہ ٹرسٹ ختم ہوتا چلا ہے ختم ہوتا جا رہا ہے اس وقت سیچویشن یہ ہے کہ ہم جتنی زیادہ ترقی کر رہے ہیں ہم ایک دوسرے پر ٹرسٹ کرنا ہم نے بند کیا پیرنٹس ہیں نا ان کو اپنے بچوں پر ٹرسٹ نہیں ہے پیرنٹس کو اپنے بچوں پر ٹرسٹ نہیں ہے میہ بی بی کو ایک دوسرے پر ٹرسٹ نہیں ہے اور بچوں کو پیرنٹس کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ سوسائیٹی ہم جنریٹ کر رہے ہیں اور پھر اس طرح کی ڈرامے دیکھتے ہیں اس طرح کی فلمیں دیکھتے ہیں اس طرح کا میڈیا نوویل اور پھر اس طرح کی چیزیں ہم پڑھتے ہیں اور trust deficit society ہم create کر رہے ہیں لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جو آخری حد تک آخری حد تک اپنے کام کرنے والوں کے اوپر trust کرتا ہے اچھا تو fair in their policies number six point کے کیا مطلب اس کا باعث نہیں ہوتا باعث نہیں ہوتا اچھا ٹھیک ہے اور ہاں ٹھیک ہے good fair ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور باکمال باکمال اس میں باکمال والی تو شاید نئی بات ہے جو وہ policies announce کرتا ہے وہ ایسا نہیں کرتا کہ یعنی policies میں fair ہوتا ہے کیا مطلب اگر اس نے ایک policy بنا دی ہے تو وہ policy کچھ لوگوں کے لیے کچھ اور ہو اور کچھ لوگوں کے لیے کچھ اور ہو وہ کچھ یعنی وہ اپنی policy بناتا ہے تو وہ بہت fair طریقے سے اس پہ کام کرتا ہے اور ایسا یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کچھ لوگوں کو وہ اپنا favorite بنا لے کہ یہ میرے favorite ہیں اور میں ان کے ساتھ کچھ اور طریقے سے لے کے چلنا ہے تو یہ اچھا اور ask for feedback اس کا کیا مطلب ہے اچھا نہیں یہ تھوڑی سی اور بات ہے مشورے سے ہٹ کر ہے تھوڑی سی ہے مشورہ بھی اس میں شامل ہے لیکن تھوڑی سی اس سے اوپر کی بات ہے اپنے بدلی کلتے ہیں اپنے کاموں دلی کلتے ہیں یس وہ اپنے یعنی جس طرح ہوتا ہے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرنا ہے یہ اس طرح کی بات ہے وہ پوچھتا ہے feedback لیتا ہے اپنے ساتھیوں سے کام کرتے وقت کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں ہم صحیح چل رہے ہیں تو وہ feedback لیتا ہے جو leader نہیں ہوتا ہے میں بتاؤں جو leader نہیں ہوتا اس کو اگر کوئی بندہ feedback دے اس کے کام کے متعلق تو اس کو تکلیف ہوتی ہے جو leader نہیں ہوتا ہے اس کو صرف ایک ہی feedback چاہیے ہوتا ہے آپ سر بہت اچھے جا رہے ہیں جس طرح آپ کام کر رہے ہیں دنیا میں تو ایسا کو کام ہی نہیں کر سکتا سر آپ کیا بات ہے آپ تو جو فیصلہ کرتے ہیں ایسا فیصلہ تو بس وہ یعنی اس کو اس کو ہمیشہ خوش آمد والے اور ٹھیک والے اور بہتر والے لوگ اچھے لگتے ہیں فیر قسم کا feedback وہ بندہ نہیں چاہ رہا ہوتا train their dreams اچھا آٹھوں پوائنٹ یہ ہے کہ leader وہ ہوتا ہے کہ جو جس کو کہتے ہیں کہ اپنی team کو بھی دیکھیں کچھ لوگ وہ ہوتا ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو میرے ساتھی ہیں اگر یہ مجھ سے آگے نکل گئے اگر مجھ سے آگے نکل گئے تو کیا ہوگا کیا ہوگا اور میرا کیا بنے گا میرا کیا بنے گا تو وہ یہ چاہتے ہوتے ہیں کہ ہمیشہ اپنے ماتیتوں کو اپنے سے نیچے ہی رکھوں leader وہ ہوتا ہے جو اپنے آس پاس کے ساتھیوں کو اس طرح train کرتا ہے جس طرح کوچ ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہے فٹبال کا کوچ ہوتا ہے کرکٹ کا کوچ ہوتا ہے تو وہ کوچ جس team کو train کر رہا ہوتا ہے وہ team جو ہے کوچنگ کے بعد اس سے بہتر ہو جاتی ہے یا کوچ کے کوچ سے کم بہتر ہوتی ہے کوچ سے آگے نکل جاتی ہے کوچ ورلڈ کپ نہیں جی سکتا کوچ کی ٹیم ورلڈ کپ جی جاتی ہے کوچ کی team جیتی ہے سمجھ رہے ہیں یہ اس طرح کی بات ہے تو اس لئے ہمیشہ اپنے ساتھیوں کو ہمیشہ یہ دیکھیں کہ مجھے ان کی training کیسے کرنی ہے تربیت کیسے کرنی ہے مجھے اپنے ساتھیوں کو groom کیسے کرنے ہے develop کیسے کرنے ہے کس میں کیا کمی ہے مجھے اس کو بہتر کرنے ہے اور اس طرح بہتر کرنے ہے کہ مجھ سے بہتر ہو جائے مجھ سے بہتر ہو جائے یہ لیڈر کی نشانی ہے اچھا care about their teams اپنی team کا خیال کرتا ہے چھیک ہے اچھا create a love for their cause in everybody تو کیا کرتا ہے کہ کیا مطلب اس بات کا کیا لگ رہا ہے کیا کسی جوابت احساس نہ لگتا ہے کسی جوابت جو ان کا cause ہے جو cause ہے اپنے اس cause سے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے یعنی خود تو وہ اپنے cause سے محبت کرتا ہے لیکن لوگوں کو بھی اس کا عاشق بنا دیتا ہے لوگوں میں بھی محبت create کر دیتا ہے یعنی اگر آپ دیکھیں جس ویجن کو آپ لے کے چل رہے ہیں آپ جس جماعت کے ذمہ دار ہیں آپ اس ویجن کی محبت لوگوں کے اندر پیدا کر رہے ہیں یہ leadership ہے کہ آپ لوگوں کو بھی اس کام کے لیے اس کی محبت لیکن یہ تب ہوگی جب آپ کے اندر بھی اس کی محبت ہوگی accept their mistakes کیا کرتا ہے اپنے ساتھیوں کی غلطیوں کو accept کرتا ہے ٹھیک ہے معاف کرتا ہے پھر موقع دیتا ہے پھر معاف کرتا ہے پھر موقع دیتا ہے مانتا ہے اپنی mistake ساری اپنی mistake جو ہے نا یہ ساری اپنی mistake اگر ٹیم کی نہیں اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتا ہے لیڈر کون ہوتے ہیں جو اپنی غلطیوں کو مانتے ہیں خود کہتے ہیں کہ یار یہاں فیصلہ غلط ہو گیا یہاں میں بات کو سمجھا ایسے تھا دراصل نکلی ایسے مجھے اس وقت غلطی لگ گئی مانتے ہیں یہ نہیں دیکھیں وہ آدمی لیڈر نہیں ہوتا ہے جو اپنی غلطیوں کا دفاع کرتا ہے دفاع کرتا ہے یعنی کہتا ہے کہ نہیں میں نے میں نے صحیح فیصلہ کیا تھا اڑ جاتا ہے اپنی بات کے اوپر تو اڑنا نہیں چاہیے دفینسیو نہیں ہوں اپنی غلطیوں کے اوپر مان جائیں دیکھیں اگر اگر آپ اپنی غلطیوں کو مانیں گے اپنے ساتھیوں کے سامنے تو آپ کے ساتھی بھی اپنی غلطیوں کو آپ کے سامنے ماننا شروع جائیں گے اگر آپ اپنی غلطیوں کو اپنے ساتھیوں کے سامنے نہیں مانیں گے تو وہ بھی نہیں مانیں گے آپ منوانے کی کوشی کریں گے وہ نہیں مانیں گے خود ماننا سیکھیں خود مانیں کہ میری غلطی ہے جہاں پر ایکس اچھا ہے اور لن فرم ایوری باڈی لیڈر کون ہوتا ہے جو ہر کسی سے سیکھتا ہے جہاں سے بھی اس کو سیکھنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکمت جو ہے وہ مومن کا گمشدہ مال ہے جہاں سے ملتا ہے وہاں سے لے لیتا ہے سیکھنے کے لیے کبھی یہ مت سمجھیں کہ نہیں میں فلاں بندے سے نہیں سیکھوں گا شیطان سے بھی سیکھنا پڑے نا کام کی بات شیطان تو شیطان سے بھی سیکھ لینی چاہیے ہو حکمت تو اچھا let values and principles lead کیا مطلب اس بات کا leader جو ہوتا ہے نا وہ اپنی ذات کو اونچا نہیں کرتا اپنی personality کو اونچا نہیں کرتا بلکہ کس کو اونچا کرتا ہے اصولوں کو values کو اصولوں کو اونچا کرتا ہے یعنی اصول مثال کے طور پر کوئی اصول بتائیں کوئی اصول بتائیں کوئی value بتائیں کسی بھی اصول یا value کا نام لے اچھا یہ تو میرا تو آپ کو بھوگت نہیں پڑے گا یہ تو عشاء کے بعد ہے یا جیسے بھی ہے تو ہاں تو اچھا تو کیا مطلب اس کا کوئی value بتائیں کوئی principle بتائیں جی اچھا ٹھیک ہے تیر ہو کے اتنے وقت پر پہنچ رہے ہیں باقی صاحب کھون دیا لیڈر نام ہاں لیڈر تو کہتے ہیں آتے ہی دیر سے غالب نے تو یہ نہیں کہا تھا غالب نے اقبال کا کہا تھا اقبال بلندی اروج یہ دیر سے آتی ہے اچھا پیچھے ہاتھ کڑا کر رہے تھے اقبال دیر سے اقبال دیر سے ہاں وہ اقبال سے مراد اروج ہے نا بلندی ہے اچھا تو کیا مراد کوئی principle بتائیں کوئی value بتائیں جیسے بھی بتا رہے تھے honesty بتا رہے تھے مساوات ہے چھیک ہے یعنی جو لیڈر ہوتا ہے اصل میں لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ principle based ہوتی ہے principle based اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں یعنی وہ اپنے ان اصولوں پر لیڈر ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں تو آپ میں سے کون کون سے لیڈر ہیں ہاتھ کڑا کریں آپ میں کوئی لیڈر ہے تین لیڈر ہیں چار تو پانچ مجھے تراشید بھائی نے بتایا تھا کہ لیڈر سے بات کرنی ہے لیڈر کی ورکشاپ ہو رہی ہے لیڈرز من تو یہ تو پانچ لوگ صرف لیڈر ہیں باقی کیا ہیں آنچہ بن رہے ہیں شاہب لوگ لیڈر نہیں ہیں لیڈر نہ سمجھیں اپنے آپ کو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے اپنے آپ کو لیڈر سمجھیں لیڈرز سمجھیں یہ کوئی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ آجزی اور انکساری کے خلاف نہیں ہے بات کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کوئی سمجھتا ہے کہ میں اصل میں لیڈر کو سب سے ادھا قربانیاں دینی ہوتی ہیں لیڈر کو سب سے ادھا کام کرنا ہوتا ہے اس میں کونسی فقر کی بات ہے اپنے آپ کو لیڈرز سمجھیں اپنے آپ کو لیڈرز سمجھیں دیکھیں اگر آپ نے اپنے آپ کو لیڈرز سمجھنا شروع کیا تو تب لیڈرز والی کالیٹیز آپ کے اندر پیدا ہونا شروع ہوں گی اگر آپ نے اپنے آپ کو لیڈرز نہیں سمجھا تو تب آپ کے اندر لیڈرز والی کالیٹیز پیدا نہیں ہوں گی لیکن ہمارے ہاں ہمارے ہاں لیڈرشپ کا چونکہ تصور ہمارے ہاں مختلف ہے ہمارے ہاتھ کوئی سمجھا جاتا ہے کہ لیڈر کا مطلب جو ہوتا ہے آفیسر ہوتا ہے بوس ہوتا ہے اپنی منمرزی کرتا ہے آیاشی کرتا ہے اور حکم چلاتا ہے میں اس لیڈرشپ کی بات نہیں کر رہا میں اس کی بات کر رہا ہوں جو ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں تو یہ والے لیڈر تو ہم سب ہیں کے نہیں ہیں کون کون سے ہیں ابھی بھی تھوڑے لوگوں کو ڈل لگ رہا ہے کہ نہیں میں نہیں ہوں اچھا بیسے ہم سب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلکم مسئول ہے نا حدیث سنی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سے ہر آدمی مسئول ہے اور اس سے اس کی رئیت کے بارے میں اس کی جو ٹیم ہے اس کے جو سب آرڈینیٹ ہیں ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر ایک کو مسئول بنا کے گئے لیکن وہ والا مسئول نہیں تھا یعنی مسئول سے مراد جو ان خوبیوں کے ساتھ ہو جو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے سب زدہ کام کرتا ہے اچھا چلیں تو ٹیک انیشیٹیوز فورٹین پوائنٹ کیا مطلب اس کا کیا لگتا ہے بہر کرتا ہے ہاں دلدہ کس طرح کھانے میں پیل کرتا ہے کسی طرح کسی طرح کی بہر کرتا ہے ہاں کیسے تھوڑا سا کوئی مثال دیں اپنی ہاں 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 ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے یہ بھی صحیح ہے صحیح مثال ہے اور اور تھوڑا سا ذرا اس کو ہاں ٹھیک ہے انیشیٹیو اس سے مراد یہ بھی ہے اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ کسی بھی کام میں کسی بھی کام کو انیشیٹ کرتا ہے یعنی اس کے اس کے اس کے کرنے کا فیصلہ کرتا ہے کہ یہ میں نے کام کرنا ہے اور پھر اس کو خود اس کو لیڈ کر دیتا ہے انیشیٹ تو یعنی ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو کہتا ہے کریں پھر دیکھتے ہیں اچھا کامیاب ہو گئے تو پھر میں بھی نہیں اچھا question norms اس کا کیا مطلب ہے ہم مراد یہ بھی ہے مراد یہ بھی ہے جی نہیں ٹھیک ہے کیا ہے question norms کا مطلب کیا ہے مربجہ چیزیں ان کو challenge کرتا ہے یا ان کو question کرتا ہے ان کے بارے میں سماؤں کرتا ہے یہ اگر چل رہا ہے تو ایسا کیوں چل رہا ہے ٹھیک ہے critical thinking ہوتی ہے critical thinking ہوتی ہے چیزوں کو as it is قبول نہیں کرتا systems کو systems کو challenge کرتا ہے جو چیزیں بھی norms بنی ہوتی ہیں لوگوں میں لوگ جس کو سمجھ لیے ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں ایسا تو ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے ہے نا لوگ کہتے ہیں ایسا تو ہوتا ہے کہ سب بچے سکول جائیں گے تو وہ question کرتا ہے کیوں جائیں گے کیوں جائیں گے اور کیا جانا ضروری ہے اور جانا ضروری ہے تو کتنا ضروری ہے اور اس میں کتنا time دیا جائے اور کتنا نہ دیا جائے system کو question کر دیتا ہے اٹھاتا ہے سوال اٹھاتا ہے اور پھر جو بھی trend چل رہا ہے معاشرے کو اس کے اوپر مختلف مختلف جہتوں سے اس کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ ٹھیک ہے ایسا چلتا ہے یہ تو trend ہے یہ تو سب ہی کر رہے ہیں تو چی کے مجھے بھی کر رہے ہیں وہ دیکھتا ہے کہ سب ہی کر رہے ہیں تو کیوں سب ہی کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں میں کیوں کروں سب ہی کوئی وہ نہیں ہے کیا مطلب کہ اپنے ساتھیوں میں ایسا ماحول بناتا ہے جس سے خود اعتصابی کا عمل ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کہ میں کسی کو پکڑوں تم کیا کر رہے ہو کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے مانیٹرنگ کروں چیک کروں جو لیڈر ہوتا ہے نا وہ زیادہ کام مانیٹرنگ پہ نہیں کرتا چیکنگ پہ نہیں کرتا بلکہ وہ کیا کرتا ہے سیلف ایویویشن کا محول پیدا کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ امیر وہ امیر تباہ و برباد کر لیتا ہے اپنے لوگوں کو کہ جو لوگوں کی ٹو میں لگ جاتا ہے ٹو میں لگ جاتا ہے کہ مجھے لوگوں کی ہاں یہ مانیٹرنگ کہ کسی میں مظلوم کی مدد کر سکوں میں دیکھوں کہ کوئی تکلیف میں نہ ہو مجھے پتا چلے کہ کسی کے بارے میں میں مسئلہ حل کر سکتا ہوں تو میں اس کا مسئلہ حل کروں یہ اور بات ہے لیکن لوگوں کی معلومات اپنے ساتھیوں کی معلومات حاصل کرنا یہ یعنی اس کی بجائے کیا ہو کہ سیلف ایویویشن کا محول پیدا ہو احتساب ہر بندہ پیش کرے اپنے آپ کو کہ ہاں یہ میری غلطی ہے یعنی میں خود اپنے دیکھیں دنیا میں کوئی بھی شخص کسی کا احتساب کوئی دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کسی انسان کو نہیں ٹٹول سکتی جتنا انسان خود اپنے آپ کو ٹٹول سکتا ہے بلیل انسانو عالی نفس ہی بسیرا اچھا میک دئیر ٹیم ٹھنک کیا کرتا ہے کہ ہم ہاں ہاں یعنی خود بھی ریفلیکٹ کرتا ہے ایک آیت در خود ریفلیکٹ کرتا ہے ریفلیکٹ ایلوٹ خود ریفلیکٹ کرتا ہے اور اپنے ساتھیوں کو بھی سوچنے پر اپنے ساتھیوں کو سچواتا ہے اپنے ساتھیوں کا دماغ لگواتا ہے مائنڈ لگتا ہے اور یعنی ایک ہوتا ہے مائنڈ فل طریقے سے کام کرتے ہیں یہ مائنڈ فل طریقے سے تکام تب ہوتا ہے جب تھوٹ پروسس بہت زیادہ چل رہا ہے تھنکنگ بہت زیادہ آ رہی ہے اپنے ساتھیوں کو بھی سوچنے پر مجبور کرتے ہیں ان کی بھی تھنکنگ پروسس کو بہتر کرتے ہیں اچھا ایٹین پوائنٹ ہے ریزولڈ ڈیفرنسز کیا مطلب ہاں جب سب لوگ اکٹھے کام کرتے ہیں دو لوگ بھی ہوں تو لڑائی ہونے کا خدشہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہم ہوتا ہے میاں بی بی میں کتنی محبت ہوتی ہے لیکن لڑائی ہو جاتی ہے تو بہن بھائیوں میں ہو جاتی ہے تو جماعت ہے ساتھی ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپس میں اختلافات ہوں کبھی کسی مسئلے پر نوک جھوک ہو جائے کبھی کسی مسئلے کے اوپر کوئی مسئلہ ہو جائے تو لیڈر کیا کرتا ہے کہ ہمیشہ ان اختلافات کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرتا ہے پیدا کرتا ہے کسی کا پتہ چلا ہے کہ یہ اس سے تھوڑا سا انبن ہو رہی ہے اس کے ساتھ چل نہیں رہا اس کے ساتھ ذرا اس کی کوئی ٹسل چل رہی ہے فورا پچان لیتا ہے اور لیڈر پھر کیا کرتا ہے مصہول کیا کرتا ہے لیڈر سے مراد میری مصہول ہی ہے پھر وہ کیا کرتا ہے کہ اس کو اس کو رہنے نہیں دیتا جو سادشی لیڈر ہوتے ہیں سادشی لیڈر وہ ہمیشہ اپنے ساتھیوں میں گروپ بنا کے رکھتے ہیں گروپ بنا کے رکھتے ہیں بقیدہ گروپنگ رکھتے ہیں وہ ڈیوائیڈن رول کے اوپر کام کرتے ہیں اسلام کا یہ طریقہ کار نہیں ہے ہمیشہ اپنے ساتھیوں کے اندر جس کے متعلق پتہ چلے نا کہ فلاں کی فلاں کے ساتھ کوئی کھٹ پٹ ہو رہی ہے آواز بھی بلند ہو رہی ہے اس کے ساتھ تو اس مسئلے میں سینسٹیو ہوں اور فوراں اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں اور یہ وہ بات ہے جو میں کہہ رہا تھا آپ سے کہہ رہا تھا کہ کون کون لیڈر ہے تو مجھے پتا ہے کچھ لوگوں نے اس لیے ہاتھ نہیں اٹھایا ہوگا کہ اپنے یہ خود پسندی کے اندر بات آ جاتی ہے اگر آپ اندر سے سپیریریٹی کا شکار نہیں ہیں اگر آپ اندر سے اوجب خود پسندی اور اپنے آپ کو سب سے عالی سمجھنا بہتر سمجھنا اگر آپ اندر دل سے اس کا شکار نہیں ہے تو پھر واقعتاً آپ لیڈر ہیں تو یہ مت سمجھیں کہ اگر اللہ تعالی نے آپ کو موقع دیا ہے کسی کو لیڈ کرنے کا کسی کے محصول ہیں اور اللہ تعالی نے آپ کو ذمہ داری ہے تو اللہ تعالی کا اس میں فضل اور احسان ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہے ریمین پولائٹ کیا مطلب نرم دل نرم گفتگو اچھا اخلاق غصہ کم اور جلدی ٹیمپر لوز نہیں کر دینا ایک دم بی پی ہائی نہیں ہو جانا فوری ہائپ ہے ہاں بالکل ایک دم ہاتھ نہیں چھوڑتا ایک دم کوئی مطلب کہ وہ نہیں ہے اپنے آپ کو پولائٹ رکھتے ہیں آپ نے کہا غصہ کام ہو کبھی کبھار اس کو غصہ کرنے میں لگی کبھی کبھار ہاں نہیں کبھی کبھار غصہ نہیں غصہ ہمیشہ ہمیشہ غصہ غلط نہیں ہوتا کبھی کبھار غصہ صرف جائز نہیں ہوتا ضروری بھی ہوتا ہے بھلا کب ہاں اگر اللہ تعالی کی حد کا مسئلہ ہو اللہ تعالی کی نافرمانی کا مسئلہ ہو تو وہاں پہ آدمی کے اندر غصہ پیدا ہونا یہ بالکل ٹھیک ہے بلکہ ضروری ہے ہاں اپنے ساتھیوں کے لیے نہیں ہونا چاہیے اچھا کیا مطلب ہاں کوئی مثال کوئی کسی کی زندگی میں ایسی مثال آئی ہو کوئی مثال اس طرح کی یعنی instruction clear نہیں تھی مسئول صاحب نے کام دیا اور جب کام کر کے لائے تو مسئول صاحب نے کہا میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کرنے کے لئے میں نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا وہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں آپ نے یہ ہی کہا تھا نہیں میں نے یہ نہیں کہا تھا آپ نے یہ ہی کہا تھا تو یہ اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ clear instructions نہیں دی گئی ہم بات چلتے چلتے کہہ دی سیڑھیوں سے اترتے 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 کسی کو محصول بنا دیا بعد میں لاکے میں جا کے پوچھا کام کر رہے ہو تiezیم نے کہا کون سا کام بات seen وہ جب سیڈیوں سے تر رہے تھے وہ جب وہ جب وضوع کر رہے تھے وہ جب واشون میں جانے لگے تھے وہ جب ادھر کھڑے تھے میں نے کھڑے کھڑے تھے محصول نہیں بنایا تھا میں محصول تو محصول میں بنیا تھا ہاں تو بتاؤ میں ریپورٹ لینے کے لئے انہIM میں تو clear instructions نہیں ہیں کلیئرلی کوئی meeting نہیں ہوئی بہت ہی اسپیسیفک فارم کے اندر آپ نے چیزوں کو کلیریفائی نہیں کیا کہ بھئی میں تمہیں ذمہ داری دے رہا ہوں تم مسئول ہو مسئول کہتے کسے ہیں اس نے کیا کیا کام کرنے ہوتے ہیں کیا کیا نہیں کرنے ہوتے ہیں اس نے یہ اس نے وہ اس نے وہ اور بقائدہ اس کو پوری طرح کلیریٹی ہو اور پھر جو اس کو انسٹرکشن دی گئی ہو وہ پوچھے کہ میں نے کیا کہا ہے مجھے بتاؤ میں نے کیا کہا ہے اور دوسرا مندہ کہا ہے کہ ہاں آپ نے مجھے یہ کہا ہے کہ میں یہ ہوں اور میری ذمہ داری ہے اور مجھے یہ یہ کام کرنے تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ٹو وے کمیونکیشن ہو گئی ایسا ہوتا ہے نا کہ گھر میں بھی ہوتا ہے اور جگہوں پر بھی ہوتا ہے تو کلیر کمیونکیشن نہیں ہوتی اور اس کی وجہ سے نقصان ہو جاتا ہے اچھا ویلیو دہ ٹیمز ٹائم کیا مطلب اپنے ساتھیوں کا ٹائم برباد نہیں کرتا مسئول وہ ہوتا ہے جو اپنے ساتھیوں کے ٹائم کو ویلیو دیتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسے میرا ٹائم کیمتی ہے ایسے ہی میرے ساتھیوں کا بھی ٹائم کیمتی ہے اور مجھے اپنے ساتھیوں کا ٹائم برباد نہیں کرنا چاہیے ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو ٹائم برباد کرتے ہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہوتا ہے کیسے اکثر کرو رہا ہوتا ہے ہاں ہاں بلکل اچھا وہ کیوں بلاتے ہیں پہلے وہ کہتے ہیں یار جو نا دیکھو لوگ تو پہلے لیٹ آتے ہیں تو جو اس نے لیٹ آنا اس کو اتنی دیر پہلے بلارو اچھا یہ بلکل ایک غلط فلسفہ ہے یہ بلکل یعنی یہ جس طرح ہم کرتے ہیں یہ ہم لوگوں کی خود ٹائم پہ نہ آنے کی ٹائم کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یار پانچ بجے پرام شروع کرنا ہے تو لوگوں کو اس طرح کرو چار بجے کا ٹائم دے دو چار بجے کا ٹائم دو گے تو لوگ پانچ بجے تو آنا شروع ہوں گے چھے بجے پرام شروع کر لیں گے تو اب یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ پانچ بجے آ جاتے ہیں چار بجے آ جاتے ہیں وہاں تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں تو کوئی ایسی کہانی نہیں ہے تو پھر وہ قسم کھا لے تھے اللہ کی قسم دوبارہ میں کبھی ان کے ٹائم پہ نہیں پہنچوں گا مجھے پتہ ہے یہ دو گھنٹے لیٹ شروع کرتے ہیں میں اس کے اس کے بھی دو گھنٹے بعد جاؤں گا اس کو کہتے ہیں وشکس سائیکل وشکس سائیکل کہتے ہیں کہ ایک چیز ہو رہی ہے تو اس کے نتیجے میں دوسری ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں وہ ایک پورا ایک سائیکل چل رہا ہوتا ہے سائیکل تو ہمیشہ اپنے ساتھیوں کے ٹائم کی قدر کریں میٹنگ کرنی ہے تو اتنی لمبی میٹنگ نہیں کریں کہ بس میٹنگ 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 ختم ہی نہیں ہو رہی ختم ہی نہیں ہو رہی ایک ہی بات کو بار 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 کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں بھئی بس کریں کسی دوسرے کا ٹائم کا خیال کر لیں بھئی اس کے بھی چھوڑے چھوڑے بچے آپ کے تو چھوڑے چھوڑے بچے ہوتے ہی نہیں خیال اس کے بھی چھوڑے چھوڑے خیالات ہیں بچے نہیں کہلیں چلیں کوئی اور کہلیں اس کے بھی چھوڑے چھوڑے جذبات ہیں یوں کر لیں ٹائم کا خیال کریں میٹنگ مناسب ٹائم کی کریں اور بھی کسی چیز میں ٹائم آپ سمجھتے ہیں تاکہ کسی کا ٹائم ویسٹ نہ ہو ٹھیک ہے اس کو ویلیو دیں اور ویلیو دینی چاہیے اچھا سیک کنسنسس کیا مطلب اتفاق کے رائے پیدا کرتا ہے یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیشہ اپنی بات کوئی منوائے بلکہ وہ کوشی کرتا ہے اس وقت تک بات کو جاری رکھا جائے جب تک کہ اس پہ اتفاق کے رائے پیدا نہ ہو جائے اور دوسرے لیو دنیا تنگ گلوبلی کیا مطلب ہمیشہ صرف اپنی ذات کی حفظ تک نہیں سوچتا بلکہ بگ پکچر کے اندر چیزوں کو سوچتا ہے بگ پکچر میں چیزوں کو ہمیشہ لیڈر ہوتا ہے جو ہمیشہ نیشنل لیول پہ انٹرنیشنل لیول پہ یا لوکل سطح پر بھی ہو تو لوکلی بھی ذرا اپنی پکچر کو ایکسپینڈ کر کے دیکھتا ہے چیزوں کو ٹھیک ہے بہت شارٹ اس میں نہیں آتا چیزوں کو دیکھتا ہے کیسے زوم ان کیسے کرنا ہے زوم آؤٹ کیسے کرنا ہے اور کہاں پہ زیادہ مفاد ہے اس کو دیکھتا ہے اور آخری پوائنٹ تو ہم نے پہلے کری لی ہے کہ نیور گیو اپ ٹھیک ہے کہ جو اس کی کوشش ہے ہمیشہ اپنی کوشش پہ استقامت اختیار کرتا ہے جزاکم اللہ خیر ہمیشہ اپنی پہنے کا